موسیقی منی اسی کیapo اسی لئے آپ تمالا جی بڑھا ہے دنگینیت بند کرنی بھی бокی تو میٹر بھی بند گئی ہو رانجی بھی بند گئی ہو کیا آجانی میرے گاہل ہے کہ آپ تعلیم کی طرف آئیں اپنی جو کنسنٹریشن ہے کہ آپ سب اپنے گول پر فوکس کریں اپنی نظروں کا محور و مرکز ہے وہ اپنے گول کو رکھیں سب پر گراؤنڈ پر چلے چلے نئی گول کا مطلب ہے اپنی منزل پر رکھیں اب یہ آپ چھوٹے ہیں آپ نے بہت رکھی کرنی ہے سر ہم نے اپنے گھر کے اوپر ایک گول ڈالنا ہے آج کل سنیں کنسٹرکشن بہت مہنگی ہو چکی ہے سر ہم نے گول منزل کو کہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ تعلیم میں سیریس ہوں نہیں سر آپ ہی کائنلی میرے پر فوکس کیا کریں میں ہونہار ہوں حجر جی آپ کے خیال میں انسانی آنکھ جو ہے وہ کتنے رنگوں میں تمیز کر سکتی ہوگی کتنے مختلف رنگوں میں تمیز کر سکتی ہوگی ہر رنگ میں ہر رنگ میں کتنے رنگوں میں سات ہی رنگ سات بنیادی رنگ یہی کہہ رہے ہوں جی سر انسانی آنکھ ایک کروڑ سے زیادہ رنگوں میں تمیز کر سکتی ہوگی ایک کروڑ سے زیادہ مگر سر ایک کروڑ رنگ ہیں ہاں جی ایک کروڑ رنگ اور ان کے شیڈز ڈیفرنٹ ہیں ایک کروڑ مختلف رنگ جو ہے ان کا وجود کسی نہ کسی انداز میں دنیا میں موجود ہے اور انسانی آنکھ جو ہے وہ ان میں تمیز کر سکتی ہے صبحانہ اچھا جی بات ہو رہی ہے انسان کی آنکھ جو ہے کتنے رنگوں میں تمیز کر سکتی ہے انسانی آنکھ کی اپنی رنگت کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے بہت زیادہ کہ فلان کی آنکھیں نیلی ہیں فلان کی کالی ہیں فلان کی پراؤن ہیں ڈارک پراؤن ہیں آپ کے خیال میں اکثریت کی آنکھوں کی رنگت کیا ہے زیادہ تو بلیک ہی ہوتی ہیں جی آنکھیں آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ زیادہ تر جو انسانوں کی آنکھوں کی رنگت ہے وہ براؤن ہے 55.5% لوگوں کی آنکھوں کی رنگت براؤن ہوتی ہے آپ یہ سن کے مزید حیران ہو جائیں گے کہ انسانی جسم میں جتنے بھی آزاں ہیں سب سے آہستہ عرفتار میں اپنے سائز میں ترقی آنکھ کرتی ہے کموں پیش اتنی ہوتی ہے جتنی پیدائش کے وقت ہوتی ہے تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے بات اچھے اس کا مطلب ہے میں بچپن میں بہت پیارا تھا میں سیریسلی ساری یار میں کلاس پڑھ رہا ہوں میں نہیں آسکا سار میں ساری آج سوال کوئی نہیں کروں گا آج تو بڑی اہم بات ہے آج تو سننے والی آج جی آپ ہی مجھے لگ رہے ہیں جس کا تعلیم پر فوکس ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ میں بہت رکھی کرنی ہے بس آپ کوٹ کو اسی طرح پکڑے رکھے سار میں بھی تعلیم پر فوکس کر رہا ہوں میرا دوست نیچی آیا ہے میں نے اس کو کہہ دیا میں نہیں آسکتا وہ تو تم نے اس لیے کہا ہے تم نے اس کے پیسے دینے سار یہ موٹو کلابو کہتا ہے کہ اس کو پاس کر دے میں سکول کی دیواریں اچھی کروا دوں گا اب باس کرو جاں جب بات ہو رہی ہے تو پھر جی سر آج جی آپ بتائیں آپ لوگ جو کیمرہ استعمال کرتے ہیں موبائل فون کا کیمرہ استعمال کرتے ہیں اس میں جو اس کے میگا پکسل زیادہ سے زیادہ کتنے ہوتے ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا دس ستارہ بارہ سترہ سترہ سولہ اتنے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ بارہ یا چودہ کا میگا پکسل کا کیمرہ موبائل میں آتا ہے اور ایک جو ہائی ایسٹ ابھی تک بنا ہے میگا پکسل کا کیمرہ جو ہے موبائل سے ہٹ کے وہ پچاس میگا پکسل کا ہے لیکن انسانی آنکھ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کیمرہ فٹ کر کے بھیجے ہیں آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ پانچ سو چھہتر میگا پکسل کے اللہ اکبر اللہ اکبر واقعی میں سے کسی وقت تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا وسیر رب ہے اور اس نے کیا کیا ہمیں نعمت اکا کی ہوئی ہے اور ہمارا کو اس طرف دیان ہی نہیں ہوتا ہمیں بتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا سرمایہ لے کے پھر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ آپ بھی یہاں بیٹھے یہ سمجھتے ہوگے کہ میری آنکھ جو ہے وہ صرف ادھر فوکس ہوتی ہے میں ایک ہی وقت میں کچھ چیزوں کو دیکھ رہتا ہوں تو ایک انسانی آنکھ ایک وقت میں پچاس چیزوں کو فوکس کر رہی ہوتی ہیں پچاس چیزوں کو ایک ہی وقت میں فوکس کر رہی ہوتی ہیں آیا ہے رہا پچاس روپیہ پڑے ہوں تو اسے فوکس کر رہی ہو اس کا مطلب تو یہی اتن ہے کہ پچاس رپیہوں کو فوکس کر رہا ہے اچھا جی یہ جو انسانی آنکھ ہے یہ پورے جسم میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ریاکٹ کرنے والا مسل بھی ہے سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے یعنی آنکھ جھپکنا ایک اندازے کے مطابق اوستن ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں بیالیس لاکھ مرتبہ اپنی آنکھیں جھپکتا ہے بیالیس لاکھ مرتبہ اور ایک اندازے کے مطابق مرد جو ہے وہ خواتین کی نسبت دو گناہ زیادہ آنکھیں جھپکتے ہیں عورت کم آنکھیں دوسری کا سوٹ بے کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں جتنی دفعہ انہیں آنکھ جھپکنا ہوتی ہے ان سے اس لیے روک لیتی ہے انہیں شوہر کا موبائل دیکھ رہی ہو مردی یاد ایسے لمحات ہیں عورت کی یندگی میں جس میں اس کی آنکھیں کھلی کے گھلی رہے ہیں مرد یار دوستوں کو آنکھیں بھی مارتا ہے اچھا نہیں غوری صاحب آپ بتائیں کہ انسانی آنکھ کا جو کورنیاں ہیں وہ کس جانور سے ملتا ہے سر کسی اور سے بھی پوچھے ہیں میں اکیلے ہی پڑھتا ہوں جتنی پتایا تو آپ نے یہی تھا کہ میں ہی سوٹرہ سر بھینس سے بکری سے سے شارک مچھلی سے ہاں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں شارک مچھلی مجھے یاد آ گیا اس کی ویڈیوز میں اس کی آنکھیں بلکل ایسے ہی لگتا ہیں کہ وہ انسانی آنکھ ہیں اور انسانی آنکھ کا جو کورنیاں ہوتا ہے وہ انسانی جسم کا واحد عوضب ہے جہاں پہ خون کی رگیں نہیں ہوتی اچھا بھارے بھار پھر وہ آکسیجن کہاں سے لیتا ہے براہِ راز حواہ سے سننے آپ لوگ آپ لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہے میرا بھائی تو یوکرین میں ہے وہ مجھے بلا لے گا گوگے کا بھائی جیل میں ہے وہ اس کو بلا لے گا وہ ادھر کوئی مامولی پوسٹ پہ نہیں ہے ادھر لنگر بانچتا ہے اور لنگر میں بھائی ماننی کی سزا کاٹی کے مزید دستار اسی جیل میں اس کے لیے تو دنیا پہ سب سے اہم پوسٹ لنگر بانٹ ہے اس کو نہیں کہ کوئی چیف سینٹری لگا ہوا ہے یا کوئی کمیشنر لگا ہوا ہے یا اس پی لگا ہوا ہے اسے کیا اسے یہ تو لنگر بانٹنے والے کو دیکھ کے کہتا ہے ہاں ہاں کتنا خوش نصیب آیا سر آپ نے آنکھوں پہ لیکچر دے کے تو ہماری آج آنکھیں کھول دی ہیں سر آپ کہیں تو ایک نولج آنکھ پہ ممی دوں آپ کو جی جی سر انسانی جسم میں ایک واحد آرگن آنکھ ہی ہے جو کسی کو ماریں تو اس کو درد نہیں ہوتی لیکن بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیں اس کو درد تو نہیں ہوتی لیکن جس کو آپ آنکھ ماریں اس کا باپ یا بھائی دیکھ لے اگر آنکھ مارتا ہوا پھر آپ کے آنگ آنگ میں ایسی درد ہوگی کہ آپ یاد رکھیں ویسے آنکھ ہی واحد ایسا آرگن ہے جس میں سے آنسو بھی نکل سو ویسے تھے داؤڑ لاؤ جس کو ہم پسینہ کہتی ہیں ہم آنسو کے بارے میں بہت گلا اور شکوا کرتے نظر آتے ہیں لیکن آنسو جو ہے وہ آنکھوں کو انفیکشن سے بچاتے ہیں آہا مارا کو کہنو ڈانگا کہ دی آنکھا نو انفیکشن تو بچاؤ اور خلاہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں انسانی آنکھ سے آنسو ٹپکتا نہیں ہے کیوں؟ فورس آف گریوٹی نہیں ہوتی وہاں پہ آنسو جو ہے آنکھ میں جم جاتا ہے خلاہ میں اگر کسی کو رونا آئے نا تو اس کو پھر آنکھ پکڑ کر نچوڑ لیں سر میں نے ایک روکیسٹ کرنی تھی سکول میں جھولے لگائیں میں بریک ٹیم بور ہو جاتا ہوں نہیں تو یہ جو سکول کے پچھے چھپڑا وہ صرف بینسوں کے لیے ہی تو نہیں ہے ایک اندازے کے مطابق آستن ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں بیالیس لاکھ مرتبہ اپنی آنکھیں جا پکتا ہے بیالیس لاکھ مرتبہ اور ایک اندازے کے مطابق مرد جو ہے وہ خواتین کی نسبت دو گناہ زیادہ آنکھیں جا پکتے ہیں عورت کم آنکھیں جا پکتے ہیں دوسری کا سوٹ بے کے اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتے ہیں جتنی دفعہ اس نے آنکھ جا پکنا ہوتی ہے اس نے اس لیے روک لیتی ہے کہ وہ شوہر کا موبائل دیکھ رہی ہوتی ہے مرد یا ایسے لمحات ہیں عورت کی یندگی میں جس میں اس کی آنکھیں کھلی کے گلی رہ جاتے ہیں مرد یا دوستوں کو آنکھیں بھی مارتا ہے اچھا نہیں غوری صاحب آپ بتائیں کہ انسانی آنکھ کا جو کورنیا ہے وہ کس جانور سے ملتا ہے سر کسی اور سے بھی پوچھے ہیں میں اکیلے ہی پڑھتا ہوں جتنے پتایا تو آپ نے یہی تھا کہ میں ہی سیکھنے سر بھینس سے بکری سے سے شارک مچھلی سے شارک مچھلی مجھے یاد آ گیا اس کی ویڈیوز میں اس کی آنکھیں بالکل ایسے ہی لگتا ہیں انسانی آنکھ ہے اور انسانی آنکھ کا جو کورنیا ہوتا ہے وہ انسانی جسم کا واحد جہاں پہ خون کی رگیں نہیں ہوتی اچھا پھر وہ آکسیجن کہاں سے لیتا ہے براہ راست ہوا سے سننے آپ لوگ آپ لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہے میرا بھائی تو یوکرین میں ہے وہ مجھے بلالے گا گوگے کا بھائی جیل میں ہے وہ اس کو بلالے گا وہ ادھر کوئی ممولی پوسٹ پہ نہیں ہے ادھر لنگر بانٹتا ہے اور لنگر میں بھائی ماننی کی سزا کارٹی کے مزید دستار اسی جیل میں اس کے لیے تو دنیا پہ سب سے اہم پوسٹ لنگر بانٹتا ہے اس کو نہیں کہ کوئی شیف سینٹری لگا ہوا ہے یا بور کمیشنر لگا ہوا ہے یا اس پی لگا ہوا اسے کیا اس سے یہ تو لنگر بانٹنے والے کو دیکھ کے کہتا ہے ہاں ہاں کتنا خوش نصیب آیا سر آپ نے آنکھوں پہ لیکچر دے کے تو ہماری آج آنکھیں کھول دی ہیں سر آپ کہیں تو ایک نولج آنکھ پہ منی دوں آپ کو سر انسانی جسم میں ایک واحد آرگن آنکھ ہی ہے جو کسی کو ماریں تو اس کو درد نہیں ہوتی لیکن بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیں اس کو درد تو نہیں ہوتی لیکن جس کو آپ آنکھ ماریں اس کا باپ یا بھائی دیکھ لے اگر آنکھ مارتا ہوا پھر آپ کے آنگ آنگ میں ایسی درد ہوگی کہ آپ یاد رکھیں ویسے آنکھ ہی واحد ایک ایسا آرگن ہے جس میں سے آنسو بھی نکل سو جس کو ہم پسینہ کہتی ہیں ہم آنسو کے بارے میں بہت گلا اور شکوا کرتے نظر آتے ہیں لیکن آنسو جو ہے وہ آنکھوں کو انفیکشن سے بچاتے ہیں آہا مارا کو گنو ڈانگا کہ دی آنکھانو انفیکشن تو بچاؤ اور خلاہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں انسانی آنکھ سے آنسو ٹپکتا نہیں ہے کیوں؟ فورس آف گریوٹی نہیں ہوتی وہاں پہ آنسو جو ہے آنکھ میں ہی جم جاتا ہے ہاں جے جی خلاہ میں اگر کسی کو رونا آئے نا تو اس کو پھر آنکھ پکڑ کر نچوڑنی ہے سر میں نے ایک روکیسٹ کرنی تھی سکول میں جھولے لگائیں میں بریک ٹیم بور ہو جاتا ہوں نہیں تو یہ جو سکول کے پچھے چھپڑا وہ صرف بینسوں کے لیے ہی تو نہیں ہے ادھر جا کے اپنی بوریت دور کیا کر ناظرین یہاں میں لینے ایک جوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا